آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کی بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبالیں ناظرین تازہ ترین خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر کانگریسی ساوے صدر راہل گاندی نے کہا ملک میں بڑھرتے کرونا کیسز پر خوابو پانی اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے مکمل لاؤگڈونی واحد حل ہے اور حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عدالت نظام کے تیت غریبوں اور منصوروں کو تحفظ فراہم کریں اس وواہ کو روکنے کے لیے مکمل لاؤگڈون کا واحد طریقے پر عمل کریں حکومت کی بے عملی کی وجہ سے بے گنافرات مارے جا رہے ہیں کانگریس کے سپوس پرسن کے سرورہ رنڈیب سنگھ سرجیوالہ نے کرونا کے بڑھتے کیسز پر حکومت کی پولیسی پر سوال اٹھائے کہا کوویڈ نائنٹین وائرس کے متاثرین ملک میں دو کروڑ سے زیادہ ہو چکے ملک میں کرونا سے دو لاکھ انیس ہزار امواتیں ہوئی ہیں ایسے میں مزرعظم موڈی جی اپنے مزرعہ کے لیے نئے پارلیمنٹ کی امارت بنانے کو ضروری سمجھ رہے ہیں جبکہ انہیں عوام کی زندگی بچانے والے اعتویات اوکسیجن وینڈیریٹر اسپتال بیڈ دستیاب کرانے بہت ضروری ہے کرونا کے کیسز میں اضافہ اور آئی پیل کی کھلاڑیوں کے عالمی وبا سے متاثر ہونے کے بعد آئی پیل کے جاری سیزن کے میچز غیر ہوئی ہیں نو مدت تک کے لیے منصوب کر دیئے گئے ہیں بی سی سی آئی کے نائب صدر راجو شکرہ نے اعلان کیا آئی پیل میچز کھلنے والی ٹیم کے کچھ کلاڑیوں کے کرونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے بعض میچز پر اثر پڑا ہے اسی بیچ کانگریس نے قبل ازیم کہا تھا کہ ملک میں کرونا وارس کے عالمی وبا سے مطالح خالات کے پیش نظر انڈیا انڈیو میئر لیگ آئی پیل کے میچز کھینے خات کو موطل کیا جانا چاہیے مارسٹر کے ذریعے پال کر کے وکرمگڑ میں واقعی ریویرا کوویٹ کیر سینٹر میں آکسیجن کے لیگ ہونے کے بعد عملے کی بروقت کاروائی سے ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا ایڈیشنل لوڈل آفیسر ڈاکٹر رامدہ اسمران نے متایا کہ کوویٹ کیر سینٹر میں آکسیجن ٹینک میں پلگ میں خرابی کے سفرم گیس لیک ہوئی تبیہ عملے نے موقع پر پہنچ کر اسے ٹھیک کیا جسے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا جبکہ یہاں پر تین سو دو کرونا کے مریض داخل ہیں جن میں ایک سو پچاس آکسیجن پر ہے بیہر کے وزرالہ ندیش کمان نے بیہر میں مکمل لوگڈون نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے ریاست میں مکمل لوگڈون پندرہ ماہی تک جاری رہے گا اس بارے میں تفصیلی گائیڈلینز آج ہونے والی ڈیزاسٹر مینجمنٹ گروپ کے میٹنگ کے بعد جاری کی جائیں گے ریاست میں مکمل لوگڈون نافذ کرنے کے لئے انڈین میڈیکل ایسوسییشن آئی ایمی کے ڈاکٹر پٹنا ایمز کے ڈاکٹرز اور کیٹ سے وابرستہ کاروباری افراد کے علاوہ انجینئرنگ تنظیب میں مستقل مطالبہ کر رہی تھی جس کے بعد پٹنا ہائی کورٹ نے اس موملے پر ریاستی حکومت سے جواب طلب کیا تھا مل بھر میں گرونا کے بڑھتے کیسے ستمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور امواتوں کا سلسلہ بھی لگاتا جاری ہے اس میں کہنے آسدوں میں اب مکمل لوگڈون کی پالیسی پر عمل کیا جانے لگا ہے اسی درمیان وابا پر شکل دینے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دونوں ریکارڈ تین لاکھ بیس ہزار مریض سے ہتھیاب ہوئے جبکہ ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ میں کیسے سامنے آئے ہیں اور تین ہزار چار سو انچاس مریضوں کے امواتے ہوئے ہیں میکسیکو کی دان لکمت میں میٹرو ریل کے پول سے گزرنے کے دوران میٹرو ریل کے بریج کے منظم ہو جانے سے ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ دان لکمت میکسیکو سٹی میں میٹرو ریل ٹریک کے اوپر حصہ جزوی طور پر گر گیا ہے جس کے وجہ سے ملبا اور ٹرین کے بازٹر پر نیچے سڑک پر آگی رہے ہیں اندادی ایجنسی رسک منجمنٹ اور سیویل پروٹیکشن ایجنسی کے حکام کے مطابق حادثے میں اب تک تیرا افراد حلاق جبکہ سکتر کے خریب زخمی ہوئے ہیں افغانستان کے گیسٹ آز میں خودکوش ڈرک بند ہمارک میں کس لوگوں کے مارے جانے کی تلعہ اور نبی تیگر افراد زخمی ہوئے ہیں ملک لکار صبح کی دالکمت اور پول عالم میں یہ حملہ ہوا ہے افغانستان میں سرکاری گیسٹ آز میں رہنے کی مفت سہولت دی جاتی ہے اور یہ سہولت عام طور پر غریبوں مسافروں اور پھل دبا کو دی جاتی ہے خبر رفتار سے کے خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز